موسیقی 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 آئی اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین بام میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا خوارش کے ٹھکانے کا موثر انداز میں نشانہ بنایا گیا شدید فائرنگ کے تباتلے کے بعد دو خوارش ہلاک ہو گئے ایک اور واقعے میں دراندازی کی کوشش کو ناکا فائرنگ کے نتیجے میں دو خوارش ہلاک دو زخمی دیگر خوارش کے تلاش اور خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک کے سرحادوں کی حفاظت اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرسا ملک بر میں جاری سموک کی لہرکا روک کم نہ ہو سکا فضائی الودگی میں خطرناک حد تک اضافہ فضائی میں سانس لینا بھی بہار لاہور کے بعد ملتان فشاور اسلام آباد اور راورپنڈی میں بھی سموک کی لوپیٹ میں آگئے ملتان آج بھی فضائی الودگی میں سر فہرست ایک یو آئی نو سو پچاس ریکورڈ لاہور کا ائر کالٹی انڈیکس پانسو سار تک جا پہنچا پشاور کا ایک یو آئی پانسو سار میں اسلام آباد کا دو سو چومن اور راورپنڈی کا ایک یو آئی انڈیکس دو سو چراسی کو چھو گیا سموک کی پیشی نصر لاہور میں بیرونی سرگرمیوں پر پبندی آئے نوٹیفکیشن کے مطابق آر سے تجارتی مارکیٹیں بیرونی سرگرمیاں بند رہیں گی ہر قسم کے کھیلوں نمائشوں اور تقریبات پر پبندی ہوگی ریسٹورنٹس کی ڈائننگ پر بھی پبندی آئے مذہبی اجتماعات مستثنہ ہوں گے دکانیں مارکیٹیں اور شاپنگ مارز رات آٹھ بجے بند ہوں گے میڈیکل سٹورز لیبارٹریز پیٹرول پارمز اور کریانہ سٹورز پر پبندی سے مستثنہ ہوں گے بڑے ڈپارٹمنٹر سٹورز میں صرف گلوسریز اور میڈیکل سیکشن کھولے رہیں گے شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال یقین نہیں بنائے سموک کے باعث سانس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاط تدابیر اختیار کریں ڈیپٹک ویشنل اغور کی عوام سے اپیل کہاں بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کو خاص طور پاس سموک سے محفوظ رکھیں سموک کے دوران گوروں میں رہیں باہر نکلنے سے گریز کریں گارڈیوں کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں سموک کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے لاہور میں خوشخانسی، سانس میں تشواری، بچوں میں نمونیا اور شیست انفیکشن میں اضافہ ایک ہفتے میں شہر کے پانچ بڑے سرکاری سرطالوں میں 35000 زائد مریض ریپورٹ آنکھوں میں جنرل جلد امراض بھی بڑھنے لگی سموک میں غیر ضروری سفر سے اجتراب کیا جائے گرب مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں معاہرین کا مشورہ سموک پر قابو پانے میں انتظام یا انیکشن پنجاب کے تمام اسلاح میں سموک سے نمٹنے کے لیے ائر پیوری فائز لگائے جائیں گی جبکہ ڈی جی مہولیات عمران حامید شیخ نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا پنجاب کے تمام شاپنگ مالز کو ائر پیوری فائز کا لائے گانے کی حدایت لاہور فیصلہ بات ملتان کجرہ والا ڈویشنٹ میں اخرہ پیئر کالٹی انڈیکس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کیا جج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا کیس ملزم کی عبوری زمانت میں توسی دوانے زمانت ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر سے کہا ملزم نے مقدمے میں پشاور ہائی کورٹ سے حفاظ سے زمانت لے رکھی ہے حفاظ سے زمانت کے باعث عدالت مقدمے میں زمانت مستورد کریں وکیل صفائی اور سرکیانی بولے ایف آئی حکام عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں مقدمے میں حفاظ سے زمانت نہیں لی اسلام آباد کے جسٹریک انسیشن کورٹ نے سماعت 20 نومبر تک ملتوی کرتی جرس میں امریکی جنڈا لہرانہ جالی حکومت کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے مشیر اطلاعات خیبر پہتوں خواب نیسٹر سیف کا بیان بولے امریکی جنڈا جالی حکومت کے قرندوں نے ساسش کے تحت لہرائیا جالی حکومت اس قسم کے اوچھے حد کندوں کی ماہر ہے ایسے حرکتوں سے جالی حکومت بانے پی ٹی آئی کو عوام کو دلوں سے نہیں نکال سکتی واقعی کے تحقیقات کی جا رہی ہیں وزرعالہ نے واقعہ پر برہمی کا اظہار کیا جنڈا لہرانے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی پی ٹی آئی جرسے میں امریکی جنڈا لہرانے کی عمل کو مستورد کرتی ہیں بجلی کے ونٹر پیکج کے نام پر عوام کو بے وقوب بنایا گیا شہباز شریف کے مہگائی کام کرنے کے دعوے جھوٹ ہیں موجودہ حکومت یہ جھوٹ اور فارم سنتالس کے بنیاد پر کھڑی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئی برہمان حکومت پر برس پڑے کہا اگر مہگائی کام ہے تو سندوں میں بہتری بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیوں نہیں ہو رہی آئی پی پیز کو ہزاروں ارب روپے کپیسٹری چارجز قیمت میں دیے جا رہے ہیں اشرافیہ ٹیکسس نہیں دیتی قریبوں اور ترخواداروں کا خون نچوڑا جا رہا ہے ملک میں ستر برسوں سے کوارٹی ایڈوکیشن دستیاب نہیں بارٹی ٹیم چیمپینز ٹرافی کھیلنے نہ آئی تو انڈیا سے کبھی کوئی میچ نہیں کھیلیں گے پاکستان ڈٹ گیا حکومتی ذرائع کے مطابق چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی کسی قسم کا ہائیبرڈ مارڈر کو بول نہیں تمام ٹیمیں پاکستان آنے کو تیار ہیں تو بھارت کیوں نہیں آئے گا تمام ٹیمیں پہلے بھی پاکستان آ چکی ہیں بھارت کے چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے ان کارپار آئی سی سی نے پی سی بھی کو اگاہ کر دیا پاکستان نے نئی تاریخ رکم کر دی بائی سال بعد آسٹریلیا سے اس کے ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیت لی پاکستان نے بولوس کی شاندار بولنگ ایک اتسویں اوور کی آخری گین پر میز بان ٹیم کو ایک سو چالیس رنز پر ڈھیر کر دیا پاکستان نے ایک سو اکتالیس رنز کا حدف سائسویں اوور میں حافظ کر لیا کپتان محمد جزوان نے تیس اور بابر آسم نے اٹھائیس رنز کی لے قابل شکست ایننگ کھیلی حضور اللہ کے حملوں کا خوف اسرائیلی وزر آسم نیتر جاہو نے دفتر تہخانے میں منتقل کر دیا اسرائیلی وزر آسم نے بیٹے کی شادی غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان نیتر جاہو نے لبنان میں پیجز ڈوائز حملوں اور سید حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کا اطلاف کر لیا جبکہ حضور اللہ کی کمیونکیشن ڈوائز اور حسن نصر اللہ پر حملوں کے پیچھے اسرائیل تھا سعودی عرب کے سہرہ آل جوف میں پہلی بار برف بارے متحدہ عرب امارات کے قوم مرکز برائے مسلمات کے مطابق موسم کا یہ غیر معمولی واقعہ بحری عرب میں درجہ حرارت کے کم دباؤں سے پیدا ہوا اس رجحان کے وجہ سے سعودی عرب اور حمسائیہ ملک متحدہ عرب امارات میں گھرہ چمر کے ساتھ اولے اور بارش بھی ہوئی برہ بارے کے بعد سہرائی علاقے آل جوف کا منظر ہی بدل گیا اور فاتحہ راولہ کوٹ کیپٹن حسین خان شہید کا آج سترمہ جو میں شہادت آج منایا جا رہا ہے کیپٹن حسین خان شہید نے 26 اگست 1947 کو باگ بھی ڈوگرا فوج کے ہاتھوں قتلیام کے بعد ترے کے ازادی کا اعلان کیا 28 29 اگست کو راولہ کوٹ ہجیرہ میں ڈوگرا فوج کو حملوں سے بڑا نقصان پہنچا کیپٹن حسین شہید کو کشمیر کی ترے کے ازادی میں مسالی خدمات کے بنا پاہ حلال کشمیر کی ازاد سے نوازا کیا موسیقی موسیقی موسیقی